بچوں کے سامنے کبھی کبھی لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں اور سمجھتے نہیں کہ اس کا کیا نقصان ہوتا ہے اگر ہم بچوں کے سامنے جھوٹ بولیں گے تو بچہ یہ سمجھے گا کہ یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے یہ کتنی خطرناک چیز ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث پر غور کیجئے ابو دعوت کی حدیث ہے صحیح سنت سے محمد احمد وغیرہ کی عبداللہ بن عامر یہ بھی ایک چھوٹے ثابت ہے کہتے ہیں کہ دعوتنی امی یومن کہ ایک دن میرے ایمان نے مجھ کو بلایا اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے میرے ایمان نے مجھ سے کہا کہ تعال خز کہا کہ آؤ دیکھو میں تم کو کیا دے رہے ہوں لے لو ہوتا ایسا کہ گھر میں میمان آتا ہے تو بچے شرماتے ہیں ادھر ادھر بھاگے رہتے ہیں تو لوگ ان کو بلاتے ہیں میمان کے سامنے بیٹھنے کے لیے تو ان کی ایمان نے بھی ان کو بلایا اور لالش دی کہ آؤ دیکھو میں کیا دے رہی ہوں آج بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ بچوں کو بلانا ہوتا ہے تو ان کو لالش دی جاتی ہے کہ سنو سنو دیکھو یہ لے لو وہ لے لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ماں سے پوچھا کہ وَمَا عَرَتْتِ عَنْتُ عَتِي اس بچے کو کیا دینا چاہتی تھی انہوں نے کہا کہ عَتِي ہے تمرن میں اس بچے کو ایک خجور دینا چاہتی تھی اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کے حص پر غور کیجئے آپ نے فرمایا کہ اَمَا عَنَّكَ لَوْلَمْ تُعْتِيهِ شَيْئًا کُتِبَتْ عَلَيْكَ قَذِبَا کہ اگر اس طرح بچے کو بلا کر کے کوئی چیز نہ دیتی تو تمہارے اوپر ایک جھوٹ لکھا جاتا ہے بچے کو بلا لیا ہاں آؤ دیکھو میں پیسہ دے رہی ہوں آؤ دیکھو میں تم کو ٹافی دے رہی ہوں مقصد پیسہ دینا ٹافی دینا نہیں ہوتا بلکہ بچے کو اپنے پاس بلا لینا اور اس سے کوئی کام کرانا مقصود ہوتا ہے جب بچہ آت جاتا ہے تو اس کو نہ پیسہ دی جاتا ہے نہ ٹافی دی جاتی ہے بلکہ جاؤ فلاں کام کرو یہ ایک جھوٹ بچہ سیکھتا ہے یہیں سے بچہ جھوٹ سیکھتا ہے اس کو ہم لوگ نہیں سمجھتے آپ نے اس سے کوئی چیز دینے کا وعدہ کیا نہیں دیا یہی جھوٹ ہے تو اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا کی اور کہا کہ اگر تم اس طرح سے بچے کو بلا کر کے کچھ نہ دیتی تو ایک جھوٹ تمہارے اوپر لکھا جاتا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں